ماہ مخدس رمضان مبارک کے آغاز کے ساتھ ہی روزدار افتار کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور بازاروں میں گہما گہمی دیکھنے میں آتی ہے شہر ادراباد میں بھی ماہ مخدس رمضان مبارک میں افتار کے لیے میووں کی خریداری کا مرکز چارمینار کے دامن میں موجود بازار ہوتا ہے جہاں پر مختلف اقسام کے میوے فرخت ہوتے ہیں اور لوگ زہر کے بعد سے ہی خریداری میں مصروف ہو جاتے ہیں پچھلے سال لوگ ڈاؤن کے بعد فروٹ مارکٹ بھی بند تھی جس کے بعد یہاں پر گہما گہمی دیکھنے میں نہیں آئی تھی لیکن اس سال یہ رونقیں شہر میں پھر نظر آ رہی ہیں چارمینار کے علاوہ بھی شہر کے دیگر مقامات پر بھی میوے کی فرخت اچھی خاصی ہوتی ہے لوگ مقامی محلوں سے بھی خریدی کرتے ہیں پیش ہے اس خصوص میں فروٹ کے کاروبار کرنے والوں کے خیالات اور کچھ جھلگیاں ویڈو ریپورٹ سیاست ڈاٹ کوم آپ کا نام کتنے سال سے آپ یہاں بزنیس کرتے ہیں چارمینار پر ایک اندازہ پچھلے سال جب لابڈان تھا جب خجور کا کئیسا تھا بزنیس ابھی اب کئیسا ہے مارکٹ سے جو خجور مل رہا وہ ریٹ میں اور آپ کے ریٹ میں کیا ڈیفرینٹ ہے آپ کا نام عبدالکریم کتنے سال سے کام کرتے ہیں پچھلے سال سے کام کرتے ہیں ابھی پچھلے گوزیستہ سال جیسا لوگڈان تھا اس کے جب سے اور آپ میں کیا فرق ہے ریٹ میں فرق تو اصل میں ماں سے ابھی فلال ماں مہنگے چاہ رہا ہے حالانکہ لوگڈان ابھی تو رکھتا ہے ابھی کیا رہے چل رہا موس ابھی چالیس بگ رہا چالیس پچار رہا سا بگ رہا آپ کا نام کتنے سال سے کڑتے ہیں آپ یہ کام ابھی یہ لگڈان کے ٹائم پہ ترگوز سستا تھا ابھی ترگوز سستا تھا لگڈان میں کیا تھا کیوں ایسا ریٹ بڑھ گیا دی لگڈان میں آرہ تھا مال جب سستا تھا سستا تھا آرہ تھا اب گالیاں ایڑا نہیں چھوڑے ہیں وہ وہ اس ساپ سے بڑھ ٹائت کر دی مال جب مال جب سستا تھا مال جب سستا تھا موسیقی